اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو پرتگال کی لائی خوبصورتی دکھانے جا رہا ہوں میں اس وقت موجود ہوں سنترا سائٹ پر آپ سنترا کی لائی خوبصورتی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں گائز والملک ارسلان کو دعائیں دے سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں ہو بھی نہیں اور ہارے جا ہو تم ایک گورک دندہ ہو پرتگال کی بیوٹی آپ اپنی آنکھوں سے نظارہ کیجئے اور ملک ارسلان کو دعائیں دیجئے میرے چینل کو لائک سبکرائے اور فالو آپ کا کرنا بنتا ہے اگر آپ اسی طرح یورپ کی خوبصورتی دیکھنے کے خواہش مانے ہیں پرندے چڑیاں الکیالکاب ہو رہی ہیں اللہ کی حمد و سنا بیان کر رہی ہیں یہ معلوم ہے پاکستان میں میں مری جاکر تا تھا اور مری کی عبو و عب بلکل اسی طرح کی ہوتی تھی میئی اور جون کے مہینے میں ہاسکار رہی ہیں اسی طرح کا پاڑی سرسلہ تھا اور سیم ٹو سیم اسی طرح کی جگہ مجھے اللہ تعالی نے پرتگال میں انایت کر دی ہے بیوٹی آف پورتگار بیوٹی آف پورتگار کیوٹی بھر کیا بھار کیا بھار رو جی گائز آج آپ کو لسبن پورتغال کا ٹوبر کر آیا ملک ارسلان نے میرے چینل ٹریول وید ارسلان کے ساتھ تھے آپ آپ نے کمنٹ کر کے نیچے بتانے کہ آپ کو کیسا لگا ہے مزا آیا نہیں آیا لسبن سیٹی کیسا لگا یہ دیکھیں لسبن سیٹی کی بیوٹی اس وقت ہم سلدانیاں کیمپو گراندے سے سلدانیاں کی طرف گامزن ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میرے پیچھے ائرپورٹ ہے لسبن ائرپورٹ اور فرانڈ کی سائٹ پر سیٹی سینٹر ہے لیفت سائٹ پر مکڈونل آ چکے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت مکڈونل میں جو ہے ٹیک اوے سسٹم ہوتا ہے آپ کو پتا ہے ڈور ڈلیوری سسٹم یہاں پر لوگ آٹر دیکھ اور یہاں سے رچیب کر کے اور پھر یہ یہاں سے روڈ پکڑ لیتے ہیں یہ یہ پورٹگال کی بیوٹی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت ہے پورٹگال جو بھی لوگ نئے آنا چاہتے ہیں لسمن میں یا پورٹگال میں ان کے لیے میرے چینل پر بہت سی انفارمیٹیو ویڈیو موجود ہیں اور آپ تو مجھے جانتے ہی ہیں کہ میں انفارمیشن میں بہت ایکسپرٹ ہوں پورٹگال کی حاصل کر امیگریشن کو لے کر اور ہر حوالے سے پورٹگال کے گھروں کے رینٹسکرائب بغیرہ پہ جو اپارٹمنٹس فیلتے ہیں اور امیگریشن آرٹیکل ایٹی ایٹ آرٹیکل ایٹی نائن آرٹیکل نائنٹی ٹو آرٹیکل ون ون ٹو یہ سب کو لے کر میں آج کل پورٹگال میں لوگوں کو انفارمیشن دیتا ہوں اور کسی کو اگر کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو وہ بھی کرتا ہوں یہ جی روڈ کے سائیڈ پر واکنگ ٹریک بھی بنا ہوئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اور یہ جناب آپ فرانٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں آج کل اوپر ٹیکسی اور بول ٹیکسی کا کام بھی سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے اور روڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی رش ہے گاڑیاں جو ہیں وہ کتاروں میں آگے پیچھے جا رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ جو بڑے بڑے ہوتل ہیں پورتگال فائسٹار ہوتل وہ بھی ہیں اور اور گیمہ گیمی پورتگال کے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سگنل کھل گیا جی چلیں آج کی جو ویڈیو ہے یہ بیوٹی آپ پورتگال پر بنائی گئی ہے کہ پورتگال کی لیسنن سٹی کی خوبصورتی اپنی آنکھوں سے آپ لوگ اجوائے کریں جو لوگ دبائی سے سعودیہ سے پاکستان سے ایڈیا سے کوئے سے ران سے راک سے بہرین مسکس سے یا پورے شینگنزون سے یہاں پر موو ہونا چاہتے ہیں انہیں بیٹھے بٹھائے ملک ارسلان کے چینل سے کافی معلوماتی ویڈیو اور کافی انفارمیشن پورتگال کے والے سے مل سکتی ہے اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیو پورتگال کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرا چینل وزر کر سکتے ہیں ٹریول ویڈ ارسلان بیوٹی آف پورتگال لسمن دی کیپیٹل آف پورتگال ملک ارسلان اوبر ٹیکسی اور بل ٹیکسی جو ہے اس کا کام بہت زیادہ پرتگال میں کھل چکا ہے سٹارٹ ہو چکا ہے آپ میری ویڈیو سے پرتگال کا ویدر جا جا کر سکتے ہیں کہ تقریباً ٹھارہ سے بائی ڈگری پرتگال کا نارمل ویدر رہتا ہے مائی کے مہینے میں اور پھر تیس تک بھی چلا جاتا ہے تیس سیالی ڈگری تک جون جولائی میں اور سمندروں پر کافی زیادہ راش دیکھنے میں آتا ہے ویسٹر بہت زیادہ پرتگال کا روف کرتے ہیں ان منس میں کیونکہ سمر میں پرتگال جو ہے ویسٹر کو بہت زیادہ انٹرٹین کرنے والا کنٹری ہے لوکل یہ باس ہے اس کا یہ ٹکٹ آپ کو ون یورو فیفٹی سینڈ میں مل جائے گی اور ون منس کا اگر آپ نے کارڈ بسوں کا بنوا لیا تو تقریباً چالیس یورو میں آپ کا پر منس کارڈ لوکل ٹرانسپورٹ جو کہ میٹرو ٹرین اور ان بسوں میں چلتا ہے وہ ایک دفعہ آپ نے چالیس یورو کا پیکل لگوا لینا ہے اور پھر پورا مہینہ جہاں سے مردی کام پہ جائیں آئیں میٹرو پہ سفر کریں وہ چالیس یورو میں پر پورے منس کے لیے آپ ٹریول کر سکتے ہیں لیسمن سٹی میں اور یہ لیسمن کی بیلنگز وغیرہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جو لوگ نئے آنے چاہتے ہیں حاصل کر انویسٹرز اوبر ٹیکسی کی ادھر کمپنیاں بنانا چاہتے ہیں یا ریسٹرن وغیرہ بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے ملک ارسلان کا چینل بہت زیادہ انفارمیٹیو ثابت ہو سکتا ہے جی گائز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں لیسمن سٹی میں ڈانس چل رہا ہے آج کل اسپن سٹی میں شوٹس کے شکین لوگ جو بھی آپ کو پتا ہے چینل وغیرہ کے اور جو موویز میکر ہیں انہوں نے پرتگال کرو کر لی ہے یہ آپ کے سامنے ایک مادل آ رہی ہے یہ بھی فوٹبال کھیل کے آپ کو دکھائے گی شوٹ کر کے دکھائے گی یہ آپ دیکھیں کہ ایک مادل کا فوٹبال کھیلنے کا پرتگال کی سارجمین پر مووی میں شارٹ دیتے ہوئے زبردست انداز زبردست پوزز یہ مادل ادھر پرتگال میں تقریباً 20 ڈگری تیمپریچر ہے دن کے تقریباً 3 بجے ہوئے ہیں دھوپ نکلی ہوئی ہے اور اسے بالکل آسانی سے ہی اپنا شوٹ مکمل کروا رہی ہے آج کل پوری دنیا میں جو مووی میکرز ہیں انٹرٹینمنٹ کی ویڈیوز وغیرہ شوٹ کرتے ہیں یا بیلوکر ہیں یا ویزٹر ہیں پرتگال ان سب کے لیے ہر دل عزیز کنٹری اور ڈریم کنٹری بن چکا ہے کیونکہ یہ آمپا کا ویڈر جو ہے وہ لوگوں کو اٹریکٹ کر رہے ہیں ویسے بھی یہ یورپ کنٹری ہے اور یورپ کرنسی یہاں پر چلتی ہے اور ویڈر کے والے سے مووی میکروں کو کیونکہ ناروے سویڈنڈن مارک میں آپ کو بتا ہے کہ کافی سنو فالنگ وغیرہ اور ٹپریچر مائنس میں رہتا ہے لیکن پرتگال کا ویڈر جو ہے سیم لائک پاکستان اور انڈیا کی طرح ہے یہاں گرمی بھی ہوتی ہے اور سردی بھی ہوتی ہے نہ ہی زیادہ گرمی اور نہ ہی زیادہ سردی ہوتی ہے مووی میکرز کا پرتگال کی طرف یہ ثابت کر رہا ہے کہ آنے والے وقت میں پرتگال دن پر دن مزید ترقی کرے گا اوبر ٹیکسی بول ٹیکسی بزنس مینس امیگریشن جو امیگرینٹ ہونا چاہتے ہیں اپنی کنٹری کو چھوڑ کر کسی دوسی کنٹری میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ کے سامنے ہے کہ پرتگال سے بہتر کوئی چوائس نہیں ہو سکتی اس وقت پرتگال کینیڈا کو بھی اپنے ویدر اور اپنی فسیلٹیز کے والے سے پیچھے چھوڑ رہا ہے پرتگال میں انکم تو اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن ایز ایورپین ہونے کے ناتے اور اس کا ریڈ پاسپورڈ بہت زیادہ ورت رکھتا ہے اس کا پاسپورڈ لے کر آپ جرمنی میں فرانس میں اٹلی میں سپین میں بھی فیوچر میں سیٹ ہو سکتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے مووی میکرز اپنا کام اور اپنا کرتب دکھاتے ہوئے مارڈل بہت زیادہ کمفرٹیبل فیل کر رہی ہے اس مووی کی جو ایرون ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے شارٹس لے رہے ہیں اور اپنی مووی بکمل کر رہے ہیں